بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک ہون مئی یوٹیوب چینلر آسف ٹیک پرو تو دوستو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آج کس ویڈیو میں میں نیو اپلیکیشن لے کر آیا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ تو اپنی انڈرویڈ وائس کی تمام اپلیکیشنز کو لاک لگا سکتے ہیں جنہی فنگر پرنٹ لاک لگا سکتے ہیں اور اپنی مجزی سے آپ اسے لاک کر سکتے ہیں چاہے فنگر پرنٹ سے کرنا چاہے آپ پرنٹ پیٹرن سے کرنا چاہے اس ویڈیو میں آپ کو اپلیکیشن بارے میں بتاؤں گا جو اپ لاک کا ہی قوم کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فیوچرز کے بارے میں بھی بات کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کون سے کر سکتے ہیں کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے انڈرویڈ وائس میں انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر اس اپلیکیشن کے بارے میں مزید پڑھنا ہو یا اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو ڈسکریپشنیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دی گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے پلی سٹور اوپن کرنا ہے اس کے بعد سرچ بار پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جس ٹائپ کرنا ہوگا اپ لاک فنگر پرنٹ لاک یہ آپ نے جس اتنا ٹائپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد سرچ پر کلک کر دینا اور جو فرسٹ والی اپلیکیشن ہے اپلس سٹوڈیو والی اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتا ہے اس کے ڈاؤنلوڈنگ ونڈ میلین پلس ہے اس کے ریویوز ریٹنگ بھی کافی کمال کے ہیں اس کے بعد ہم اسے جس اوپن کرنے کے اوپن کرنے سے پہلے میں یہاں پر ڈیٹی کو آف کر لیتا ہوں تاکہ کسی قسم کامیں ایڈ نہ دیکھنے کو ملے ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد جب بھی آپ کسی اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں اس طرح کی تو وہ آپ سے پرمیشن کے والے سے مانگتی ہے ٹھیک ہے اب فیلال تو اس نے کہا ہے کہ نیوب آپ نے پین کورٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم پین کورٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یاد رہے آپ اپنا پاسفورٹ ٹائپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں لاس پر آپ کو اوپشن دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ سیلیکٹ کر کے کون سا پاسفورٹ رکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں فیلال کے لیے میں پین کورٹ کو ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا اوپشن دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ایکٹیویٹ فنگر پینٹ کا بھی آپ اوپشن دیکھنے کو ملے گا اس کو کلک کریں گے اب یہاں پر ایپ لاک ایک سولوت آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ایک تو یہ ایپ لاک ہو گیا ٹھیک ہے اب کون کور سے اپلیکیشن لاک ہیں کون کور سے آپ لاک کرنا چاہتے ہیں یہاں پر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ابھی ایک بھی اپلیکیشن ہم نے لاک کر کے نہیں رکھی اب یہاں سے اگر فرض کریں کہ ہم کسی اپلیکیشن کو سیلیکٹ کریں وہ لاک ہو جائے گی پہلے تو میں آپ کو یہاں پر گیلی بولٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک تو ایپ لاک کا کم کرے گا اس کے بعد یہاں پر گیلی بولٹ کے حساب سے بھی کم کرے گا اس کے بعد اگر یہاں سے دیکھا جو تھیم گویرک کو آپ چینج کر سکتے ہیں سیٹنگ میں جائیں تو یہاں پر پاسپورٹ چینجنگ کا اپشن کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو وائبریشن کا اپشن دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کا یہاں پر لاک سکرین چینج کر کے آپ نے پیٹرن سٹ کیا تو اس کی بھی لائنیں شو کر کریں گی پاتھ شو اگر آپ اینیبل کریں گے اب یہاں پر آپ نے ایکٹیویٹ فنگرپنگ کر لینا ہے اور کپچر دی انٹرودر یہاں پر جو بھی آپ سے اپلیکیشن سے چھڑ چھڑ کرے گا اس کی یعنی کہ فرنٹ کیمرے سے پکچر لے لے گا سیلفی لے لے گا اور یہاں پر سیف کر لے گا اور بات کو آپ چاک کریں گے کس کس بندے نے آپ کی فون سے چھڑ چھڑ کی ہے اس کے بعد پریونٹ جو انسٹالنگ والا اپشن ہے نا اس کو اگر آپ اینیبل کریں گے تو کوئی بھی بند پائیں گے جب تک یہ اپشن آپ ڈیسیبل نہ کر پائیں اس پر نوی اپلیکیشن تو یعنی اس کا ڈوپلیک اور آپ کریٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہ آپ اپلیکیشن کے بارے میں آپ اس کو اسٹال بھی کر سکتے ہیں اب باقی پرائیویسی پلویس کے بارے میں یہاں سے آپ پڑ سکتے ہیں اس کو فیلال کے لیے رہنے دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر آپ کو اپ لاک اپشن دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر اپنے کلک کرنا آپ کسی ایک اپلیکیش اپلاک کو واپس اپن کریں گے اور اس اپلاک کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس اپلاک سیکشن میں جائیں گے اور یہاں سے ویٹس اپ کو لاک لگائیں گے اب دیکھیں گے یہ پروسیس کیسے کام کرتا ہے یہاں پر ہم اپنا پیٹرنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو وارڈس اپ کا لاک ہو چکے اور جو ہی تنی بھی لاک اپلیکیشنز ہوں گی یہاں پر دکھا دے گے یہاں سے آپ انہیں انلاک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا وارڈ نہیں کر رہا کسی قسم کا ایشو دکھا رہا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں اسے اپن gente جیسے کریں گے ہم واپس اس کو اپن کریں گے اور اپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو انلاک کرنا ہو تو جیس کو آپ نے سمپلی وہاں سے انلاک والے لاک آپس پر کلی کریں گے یہاں سے ہم اپلاک پر جائیں گے واپس پر کلی کریں گے اور اس کے بعد اس کو یہاں سے انلاک کر لیں گے تو اس طرح سے آپ میرے اپنی تمام اپلی کیشنز کو انلاک کر سکتے ہیں تو کہاید امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر اس سوالے سے مزید آپ کا کوئشن ہے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے ڈسکائز کر سکتے ہیں ویڈیو کا لائک کر دیں اور انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کر دیں تو مجھے دیں اجازت اسلام علیکم